السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قربانی کے حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوزن کا شکار رہتے ہیں بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی کیا ہر سال کرنا ضروری ہوتا ہے یا اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہونا ضروری ہے اس کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے قربانی ہر سال کرنے کے لیے ان باتوں کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان مسئلوں کا حل نہیں جانتے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں بتانے والا ہوں کہ کیا قربانی ہر سال دینا ضروری ہوتا ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے اور ہر سال دینے کے بارے میں جو لوگوں میں مشہور ہے اس کی حقیقت کیا ہے بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا پاکر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو دیکھیں قربانی ہر سال دینا واجب ہے ضروری ہے یا نہیں اس کے حوالے سے آپ جان لیجئے کہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی شخص مسلمان شخص بالک شخص کے پاس اگر تین دنوں میں قربانی تین دن ہوتے ہیں نا تو قربانی کے تین ایام میں اگر وہ مالک نصاب ہے یعنی اگر قربانی کے تین دنوں کے اندر اندر اگر اس کے پاس پیسے ہیں اتنے کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی خرید سکتا ہے یعنی تقریباً چھتیس ہزار سے اگر زیادہ ہے چھتیس ہزار سے زیادہ اگر کسی کے پاس قربانی کے ان تین دنوں کے اندر میں ہے تو فریشی کے حیرت میں اس پر قربانی واجب ہے ضروری ہے ٹھیک ہے اب بہت سارے گھروں میں یہ جو ماحول ہے کہ ایک قربانی دے دیتے ہیں ہر سال اس کے بعد سب سمجھتے ہیں کہ ہم بریو زمہ ہو گئے ہیں ایک قربانی کر لیے گھر میں تو اس کی وجہ سے سب پر جو ہے سواب مل گیا سب کو سواب مل گیا اور اس کی وجہ سے سب بریو زمہ ہو گئے اس کی حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں دوستوں دیکھیں دوستوں اگر گھر میں کئی لوگ ہیں ماں ہیں باپ ہیں بھائی ہیں ہے نا بھابی ہیں اسی طرح بہن ہے ان سب کے پاس اگر پیسے ہیں اتنے پیسے ہیں کہ وہ ساڑھے باون توالا چاندی خرید سکتا ہے یا خرید سکتی ہے یعنی سنتیس ہزار سے پلس اس کے پاس اماؤنٹ ہے یا پھر زیور وغیرہ ملا کر کے سنتیس ہزار کا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی کیفیت میں سب پر قربانی واجب ہوگی سب پر قربانی ضروری ہے جن جن لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے ان ان لوگوں پر قربانی ضروری ہے قربانی واجب ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی گھر میں ایک جانور زبا کر دو اس کے بعد اس کا گوشت سب کھالو سب کے لیے کافی ہو جائے گا یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ جن جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں جو لوگ مالک نساب ہیں اس پر قربانی واجب ہے اگرچہ شوہر کے پاس پیسے ہیں اور بیوی کے پاس بھی پیسے ہیں تب بھی دونوں پر واجب ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی شوہر نے تو قربانی اپنے نام سے دے دیا تو بیوی اپنے نام سے کیوں دے ایسا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اگر بیوی کے پاس پیسے ہیں زیادہ پیسے ہیں اور شوہر کے پاس پیسہ ہے اور دونوں جو ہے اپنے اپنے پیسے کا مالک ہے پھر ایسی کیفیت میں شوہر بھی قربانی اپنے نام سے دے گا اور بیوی کو بھی دینا ضروری ہوگا ان باتوں کا خیال رکھیں یہ ذہن میں آپ اپنے نہ رکھیں کہ ایک قربانی دینے سے پورا گھر جو ہے اس سے بچ جاتا نہیں جن جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو لوگ مالک کے نصاب ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب ہے ضروری ہے لہٰذا آپ دیکھیں گھر میں کتنے لوگ جن کے پاس خیر کریں تاکہ یہ غلط فہمیاں اور اصل حقیقت اس کے حوالے سے سب کو پتا ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ